موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلی نمم آباد کچھ لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ وہ شروع میں کچھ زیادہ نیک پرہزگار تو نہیں ہوتے ابتداء میں بہت زیادہ نیکیوں کے کام میں دلچسپی نہیں دکھاتے لیکن جب زندگی کے آخری پڑاؤں میں پہنچتے ہیں تو نیکیوں سے ان کی دلچسپی اچانک بڑھ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں عامال صالحہ پر معاذبت اور ہمیشگی برتنے لگتے ہیں دراصل ایسے بندوں کے ساتھ گویا اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انم العامال بالخواتیب آخری عمر کا جو عمل ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اب ایک آدمی پوری زندگی اگر نیک عمل کرے اور زندگی کے آخری پڑاؤں میں وہ گمراہ ہو جائے بہک جائے تو ساری نیکیاں اس کی دھل جاتی لیکن ایک آدمی اگر جوانی کے ایام میں وہ سیاہکاریوں کی دلدل میں ڈوبا تھا بڑھاپے میں زندگی کے آخری پڑاؤں میں اللہ نے اسے توفیق دے دی توبہ کی عامال صالحہ کی تو اللہ اس کے ساتھ گویا خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی اور اپلبدی ہے ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور اس سے اندازہ لگائیے کہ زندگی کے آخری پڑاؤں میں عامال صالحہ کی توفیق اگر مل جائے تو وہ بندہ کتنا کامیاب ہوتا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اراد اللہ بعبد خیرن استعملہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا کیفہ یستعملہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے کیسے استعمال کر لیتا ہے کیا مطلب استعمال کرنے کا تو آپ نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ موت سے پہلے اللہ اسے عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے ہر آدمی کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو حسن خاتمہ کی کوشش ہونی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں جب ہم دنیا سے جائیں تو اچھی حالت میں جائیں اچھی کنڈیشن میں جائیں خیر اور بھالائی پہ ہماری وفات ہو اس کے اسباب کیا ہیں اسباب بہت سارے ہیں چند ایک کم تذکرہ کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اخلاص کے ساتھ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہوئے کہ اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو اچھی حالت میں جائیں اچھی کنڈیشن میں جائیں اے اللہ تو ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق بکشے اور دوسری چیز کہ ہم کسرس سے نیکیاں کریں بھالائیاں کریں پتہ نہیں کون سی نیکی کرتے ہوئے ہماری موت ہو جائے اور تیسری چیز ہم اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کریں خلوت میں جلوت میں محفل میں تنہائی میں جہاں بھی ہوں اللہ کا ڈر ہمارے سینے میں ہونا چاہیے اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہونی چاہیے کسرس سے ہم نمازوں کے لیے مسجد جائیں رمضان کا مہینہ آئے تو پورے مہینے روزہ رکھیں ہو سکتا روزے کی حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں ہو سکتا سجدے کی حالت میں ہم چلے جائیں رکو کی حالت میں چلے جائیں یا کوئی نیکی اور بھلائی کرتے ہوئے ہماری روح قبض کر لی جائے اور اگر ہم برائیوں میں زیادہ ملویس ہو جائیں گے برائیوں میں اپنی دلچسپی بڑھا لیں گے تو ہو سکتا کوئی برائی کرتے ہوئے ہماری روح قبض کر لی جائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکے گا حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں بھی ہیں کنفرم تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کون مندہ جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں یا کسی کے بارے میں اچھا گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی جو خیر و بھلائی پر مرا ہے اس کا انجام اچھا ہوگا مثال کے طور پر دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی زمان پر اگر کلمیں توحید جاری ہو جائے تو یہ اچھی علامت ہے آدمی کسی اچھی حالت میں کسی عبادت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے یہ اچھی علامت ہے حسن خاتمہ کی علامت ہے کسی نیکی پر آدمی دنیا سے چلا جائے یہ حسن خاتمہ کی علامت اسی طریقے سے کچھ بیماریاں ہیں جن کے اندر اگر آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت پیٹ کی بیماری میں آدمی مر جائے یا کوئی عورت حالت نفاس میں ولادت کے وقت بچوں کی پیدائش کے وقت اگر دنیا سے چلی جائے یا ناغہانی کسی کی وفات ہو جائے دردناک موت ہو جائے کوئی چیز گر جائے اس کے اوپر دیوار منہدم ہو جائے یا غرق ہو جائے وہ ڈوب جائے ایسی ناغہانی موت مرنے والوں کو شہید کہا گیا وہ شہید معرکہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کی موت اتنی دردناک ہوتی اور ناغہانی ہوتی ہے کہ اس کو شہیدوں کا عجل ملتا ہے اسی طریقے سے جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے یہ حسن خاتمہ کی علامت تو حسن خاتمہ کی بہت ساری علامتیں ہیں تو زندگی کے آخری پڑاؤں میں اگر اللہ کسی کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے اور انہی نیکیوں پر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی اور اپلبدی ہے اور گویا اللہ ایسے بندے کے ساتھ بھلا ہی کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر آدمی زندگی کے آخری مرحلے میں بھٹک جاتا ہے ہدایت کے راستے سے منحریف ہو جاتا ہے وہ عبادتوں سے جی چورانے لگتا ہے تو یہ الٹی میٹم ہے کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی ہے ہمیں اس سے توبہ کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اچھی حالت میں دنیا سے جائیں آمین و ما توفیقی اللہ باللہ وصل اللہ علیہ نبینا محمد ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی